نومان وزیر خٹک صاحب تین سال آپ لوگوں کو ہو گئے یہی کہتے کہتے کہ جی مہنگائی پہ بس آج کابو پایا کل کابو پایا اچھے دن آنے والے ہیں بس عوام ذرا سا صبر کر لیں آخری سال میں الیکشن والے سال میں آپ لوگ داخل ہو گئے عوام کو ریلیف نہیں دے سکے تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ عوام کے ساتھ آپ کی حکومت نومان وزیر خٹک صاحب پاکستان کو بڑا امیر ملک دکھایا جاتا تھا آپ اور ہم لوگ سمجھتے تھے ہم بہت امیر لوگ ہیں تو بیاں کے مقابل ہم نہیں تھے امیر لوگ ہم تھے ہی غریب لوگ وہ جو ہمارے جو میڈل کلاس ہیں اپر میڈل کلاس ہیں وہ اپنی حسیت پر پہنچے ہیں کہ وہ آپ نہیں ہیں اس لیول کے جانتے ہیں کہ پیر ہی نہیں کر سکے پرولم کدھر ہے پرولم ہے جو غریب عوام میں اس کو کنٹرول کرنا ہے غریب عوامات بلو کولڈ لوگ گیاں اس کی منم ویج ہو گیا یا ان کو ٹارگیٹ سبسیڈیز ہو گیا اس طرح جانا چاہیے آپ اور میرے باقی میرے ساتھی کامرا صاحب ڈاٹر صاحب میں بیٹے ہیں ہم تو پہلی بس ٹھیک تھے چل رہے تھے اب ہماری جو مارت ہے ہماری جو رچلس ہے وہ وہ نہیں رہی وہ کم ہوگی اور ہونی بھی چاہیے نومان صاحب ایک منٹ نومان صاحب آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے دس ایک سالوں میں جو پیٹرول کی پرائسز تھی وہ مسنوئی تھی جو رچنس تھی وہ مسنوئی دکھائی جا رہی تھی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جو آپ کی کوشت خرید نہیں جو آپ کی کوشت خرید جو تھی پہلے آپ کی انسیسیلی بڑا انچی کی ہوئی تھی آپ کی ہے نہیں انٹرنیشنل مارکٹ رو کوشت خرید انٹرنیشنل مارکٹ رو بات ہوں پاستانیوں تو آپ کے جو میڈل انکم گروپ ہے اور اپر انکم گروپ جو ہے نا ان پر افیکٹ پڑھا ہے کہ جی ان کی کوشت خرید گر گئی نیچے دیکھ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا پرولم کیا ہے پرولم یہ کہ آپ کی جو بڑا سمجھے نہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک عام پاکستانی کی کوبت خرید سر میں سمجھے نہیں اس ایکنومک فارمولے کو پلیز مجھے سمجھا دیں میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے ہم کچھ لوگ بھار جاکا خریداری وغیرہ کرتے تھے یا انڈسٹرنس مشینری وغیرہ امپورٹ کرتے تھے کیونکہ ڈالر سو روپے کا ڈالر تھا اس پر آپ یہ سارے ایشیاں کر سکتے تھے ہم آپ کا ہو گیا ایک سو چورتر کا ڈالر ہم آپ اور میں ہاتھ ملکوں میں جا کر وہ ایشیاں نہیں کر سکتے ہمیں فورٹ ہی نہیں کر سکتے اور یہ ہماری حصیت ہے سمریلی جو میرے اسے کارکھانے دار لوگ بھی تھے وہ ہر مشینری ایون ٹیکس وغیرہ بھی پانی کے ٹیکس ہو یہ بھی امپورٹ کرتے تھے